بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ چکے ہیں ہمارے پیشے آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے تو آئیے پہلے ہم اس کے سوال نمبر دو کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو ہر درست جواب پر گھڑ کا نشان لگائیے جی بچوں یہاں پہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹس خالی جگہ موجود ہیں اور ان کے نیچے چار چار آپشنز موجود ہیں درست آپشن کو ہم نے ٹک کر دینا ہے علف کو دیکھتے ہیں دہی عوام کی اکثریت کا پیشہ ڈیش ہے جی بچوں دہی عوام کی اکثریت کا پیشہ کیا ہے نمبر ایک تجارت نمبر دو زراد نمبر تین سنت نمبر چار ہنرمندی جی بچوں تو درست آپشن کونسی ہے اس کی درست آپشن ہے زراد یعنی دہی عوام کی اکثریت کا پیشہ زراد ہے بے کو دیکھتے ہیں بے کھیتوں میں ڈیش کام کرتا ہے جی بچو کھیتوں میں کون کام کرتا ہے نمبر ایک بڑھائی نمبر دو کمہار نمبر تین کسان نمبر چار موچی جی بچو کھیتوں میں کون کام کرتا ہے اس کی درست آپشن ہے نمبر تین کسان یعنی کھیتوں میں کسان کام کرتا ہے اس سے آگے ہے جین جین کو دیکھ لیتے ہیں ریور چرانے والے کو ڈیش کہتے ہیں جی بچو ریور چرانے والے کو کیا کہتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس چار اپشن موجود ہیں نمبر ایک میمار نمبر دو حجام نمبر تین گوالہ اور نمبر چار چرواہا اس کی درست اپشن ہے چرواہا جی بچو ریور چرانے والے کو چرواہا کہتے ہیں دال کو دیکھ لیتے ہیں ڈیش دفاتر اور اداروں میں کام کرتے ہیں جی بچو کون دفاتر اور اداروں میں کام کرتے ہیں نمبر ایک تعلیمی آفتہ افراد نمبر دو غیر تعلیمی آفتہ افراد نمبر تین تاجر نمبر چار مزدور تو اس کی درست اپشن ہے نمبر ایک تعلیمی آفتہ افراد یعنی تعلیمی آفتہ افراد دفاتر اور اداروں میں کام کرتے ہیں اس سے آگے ہے 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 کو دیکھ لیتے ہیں کپڑوں کی صلائی کون کرتا ہے جی بچو کپڑوں کی صلائی کرتا ہے نمبر ایک گوالہ نمبر دو بڑھائی نمبر تین درزی اور نمبر چار حجام اس کی درست آپشن ہے نمبر تین درزی یعنی کپڑوں کی سلائی کون کرتا ہے درزی اب سوال نمبر تین کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر تین ہے مندرجہ زیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھئے جی بچو یہاں پہ کولم میں ہمیں الفاظ دیئے گئے ہیں اور دوسرے کولم میں ہم نے ان کے مترادف الفاظ لکھنے ہیں یہاں پہ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس دیانتدار اور اس کا مترادف ہوگا ایماندار اس سے آگے ہے اگلا لفظ دیہات دیہات کا مترادف ہے گاؤں اس سے آگے ہے مہنتی مہنتی کا مترادف ہے جفاکش اس سے اگلا لفظ ہے خاندہ خاندہ کا مترادف لفظ ہے پڑھا لکھا یعنی اس کے معنی ہے پڑھا لکھا اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ہنر اور ہنر کا مترادف ہے فاند جی بچو یہ تھے ہمارے الفاظ مترادف سوال نمبر چار کو دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر چار ہے مندرجہ زہر جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیجئے جی بچو یہاں پہ ہمیں سمپل جملے دیئے گئے ہیں سادہ جملے دیئے گئے ہیں انہیں ہم نے منفی جملوں میں چینج کرنا ہے تبدیل کرنا ہے پہلا جملہ ہے ہمارے پاس کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں جی بچو اسے ہم نیگٹیو میں کریں گے منفی میں کریں گے کسان فصلوں سے اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے ہیں اس سے اقلا ہے نمبر دو پہ دہی خواتین مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں جی بچو اس کو بھی منفی میں تبدیل کریں گے دہی خواتین مردوں کا ہاتھ نہیں بٹاتی ہیں اس سے آگے ہے نمبر تین پہ میمار مکان اور دکانیں تعمیر کرتا ہے جی بچو اسے بھی ہم منفی میں تبدیل کریں گے میمار مکان اور دکانیں تعمیر نہیں کرتا ہے اس سے آگے ہے نمبر چار پہ ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی ہے اسے بھی ہم منفی میں تبدیل کریں گے ہمارے ملک میں ہنرمندوں کی کمی نہیں ہے نمبر پانچ پہ ہے بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں اسے بھی منفی میں یعنی نہیں میں تبدیل کریں گے بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوئے نہیں ہیں ایکسرسائز ہماری مکمل ہو چکی ہے آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ